یہ دو سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کرزے کو خمج سے منح کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے تفصیلی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے والا بھی ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اگر سمجھا پایا تو دیکھیں کس حد تک آپ کا ذہن میرے ساتھ چلتا ہے دیکھیں ہم پہلے کرزے کو تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں درست ایک تو یہ کہ وہ کرزہ آپ نے لیا ہے اپنے ذاتی اخراجات کے لئے ضروریات زندگی کے لئے آپ نے کرزہ لیا ہے درست ایک مرتبہ کرزہ آپ لیتے ہیں ویلتھ کو بڑھانے کے لئے مثلا آپ کی بزنس ہے بزنس آپ کا اسٹیبلشٹ ہے چل رہا ہے گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن حضرت انسان ہے تو حل من مزید بھی ہے کوئی اچھا آپ کو مثلا فرض کریں پلوٹ مل رہا ہے سستہ مل رہا ہے اس کا آپ کی نہ ضروریات زندگی سے کوئی تعلق ہے نہ یہ کمانے کے لئے آپ صرف اپنے چلو ایک ویلتھ بڑھانے کے لئے آپ نے کہا چلو ایک پلوٹ بھی لے لیتے ہیں کوئی فلیٹ مل رہا تھا آپ نے کہا فلیٹ مل رہا تھا تو یہ کرزے کی دو کشمیں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ انسان جو کرزہ لیتا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کے لئے کرزہ لیتا ہے اور ایک مرتبہ جو کرزہ لیتا ہے وہ اپنی ویلتھ کو بڑھانے کے لئے کرزہ لیتا ہے درست یہ دو صورتیں اگر ہم پہلی صورت کی طرف جائیں کہ اگر انسان نے جو کرزے لیے ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کے لئے لیے ہیں بس ہم فرض کریں میں کاروباری آدمی ہوں کاروبار کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں یہ ابھی نیا سٹارٹ کیا ہے بزنس ابھی کمایا کچھ نہیں ہے لیکن زندگی تو گزار نہیں ہے نا کھانا پینا بچوں کی فیشن میڈیکل علا بلا یہ تو ضروریات زندگی کرتا ہے وہ تو کر نہیں کرنے مجھے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے لئے کرزہ لیا اور کرزے کے ذریعے مثلا فرض کریں آپ کا مہانہ کرچہ جو ہے وہ پچاس زار روپے آپ نے تین لاکھ روپے کرزہ لیا تاکہ چھ مہینے تک آپ کا کاروبار سٹیبل ہوتا رہے تو جب تک وہ سٹیبل ہو اس تک آپ اس کرزے کے مال سے اپنی زندگی کو گزاریں چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے کرنے کے بعد یہ جو کرزہ ہے وہ تو ظاہری بات ہے آپ عجوز کریں لیکن آپ کا بزنس ٹیبل ہو گیا اب جو اگلے چھ مہینے اس میں آپ نے کمایا اچھا یہاں پر اب مجھے دیکھتی چیز اور دن میں آئی ایک اور انگل سے بھی بات ہو سکتی ہے یعنی شاید اسی انگل سے ممکن ہے ان کا سوال بھی ہو اب یہ چھ مہینے آپ نے کمایا ہے ٹھیک ہے پر کریں آپ نے جب سال ختم ہوا آپ نے جب اپنا حساب کتاب بنایا ہے تو اس وقت آپ کے پاس دس لاکھ بجے میں درست یعنی اس کاروبار سے چھ مہینے میں آپ نے دس لاکھ کما لیا ہے خرچے نکالنے کے بعد جو کاروباری خرچے ہوتے ہیں وہ نکالنے کے بعد اچھا پچھلے جو چھ مہینے گزارے ہیں وہ آپ نے تین لاکھ کرزے میں گزارے ہیں اب دو صورتیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس دو صورتیں ہیں اس کرزے کی نسبت کہ جو آپ نے زندگی گزارنے کے لیے لیا ہے دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اگلے چھ مہینے میں جو میں کما رہا ہوں اس کمائی میں سے میں اس کرزے کو ادا کرتا رہوں جہاں تھوڑا سا کمایا میں نے ایک کسٹ بنا کے دے دی پھر کچھ جمع ہوئے پھر میں نے سوڑے سے اتار دی ہے اب جب سال آپ کا ختم ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ تین لاکھ آپ پے کر چکے ہیں اپنا کرزہ اور اب آپ کی جو نیٹ بچت بن رہی ہے وہ سات لاکھ بن رہی ہے کرزے نکالنے کے بعد تو کرزہ ایک مرتبہ اس شکل میں آپ نکالتے ہیں کہ آپ ادا کر دیتے ہیں اسی سال کا کرزہ تھا جو آپ نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے لیا تھا اور اسی سال ہی کے نفع سے سال ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نے اس کو ادا بھی کر دیا تو یہ کرزہ تو آپ کا آٹومیٹکلی مائنس ہو جائے گا اور اس کرزے کی اماؤنٹ پر جو آپ نے تین لاکھ پے کی ہیں کرزے کی مد میں اس پہ کوئی خونس نہیں ہوگا ٹھیک ہے سمجھنا رہی بات اس پہ کوئی خونس نہیں ہوگا زیادہ آپ کے پاس جو سات لاکھ بچے ہیں کرزہ ادا کرنے کے بعد اس سات لاکھ کا خونس دینا ہوگا کرزے کی رقم کو اس میں ایڈ کر کے دس لاکھ بنا کے دس لاکھ کا خونس نہیں ہوگا یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ سال کے دوران جمع ہوتے گئے کرزہ ادا کرتے رہے یہ نہیں ہے کنڈیشن یہ نہیں بنائی آپ نے آپ نے کہا کہ میں پہلے ایک ساتھ جمع کروں گا اور پھر ایک ساتھ تین لاکھ پے کر دوں گا یہ سامنے والے نے کہا تھا کہ بھائی مجھے توڑ توڑ کے نہیں دینا ایک ساتھ دینا اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے یہ کیا کہ جب آپ کے سال ختم ہوا آپ نے حساب کا بنایا تو آپ کی بکس شو کر رہے ہیں کہ دس لاکھ آپ نے کمائے ہوئے اور تین لاکھ کا ایک کرزہ آپ کا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جس کو پے نہیں کیا ہوا آپ نے اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین لاکھ میں الگ کر سکتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے الگ کرنا ایک ہوتا ہے پے کرنا پچھلی جو صورت تھی اس میں میں نے پے کر دیا ہے درست یہ صورت یہ ہے کہ الگ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو تین لاکھ میں نے کرزہ دینا تھا یہ تین لاکھ الگ کر کے میں نے سائیڈ میں رکھ دیا کرزے کے سات لاکھ الگ کر دیئے یہ جو الگ کیا ہے تو یہ الگ کر سکتا ہوں میں کرزے کا اماؤنٹ یہ جو کرزے کی اماؤنٹ جو ہے یہ الگ کر سکتا ہوں میں پے نہ کروں پے کر دوں تو تو کہاں نہیں ختم ہو گئی وہ تو آپ کا ایکسپینس بن گیا اور اس پہ خمس نہیں ہوگی لیکن میں پے نہ کروں اور اس کو سائیڈ میں رکھ دوں صرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال کا کردہ ہو اسی سال کے نفع سے پے کیے بغیر میں سائیڈ میں رکھ دوں اور ماں بقی کے اوپر جو خمس دوں آیا یہ ہو سکتا ہے یہاں والی فقہات سیدھے ہاتھ والی فقہات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا الٹے والی فقہات کا کیا کہنا ہے دیا تو نہیں ہماری بچت نہیں ہمارا فقہات ہے ہمارے اوپر ہمیں نکالنا ہے تو جو ابھی تک آپ نے سمجھایا اس سے میرے جزائن میں آئے وہ یہی کہ ہم وہ نکال سکتے ہیں چلیں اس کا جواب فیصلہ محفوظ درست پاناما کیس کی طرح اس کو میں تھوڑی دیر بعد اس کا فیصلہ سناتا ہوں ایک اور کنڈیشن اب پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گی ایک نئی ایکویشن بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے تین لاکھ کرزہ لیا چھے مہینے تک کھایا اگلے چھے مہینے بھی کچھ نہیں کمایا پھر تین لاکھ اور کرزہ لیا چھے لاکھ کرزہ لے کے میں نے پچھلا سال گزارا پچھلے پورے سال میں کوئی نفع نہیں کمایا بارشیں ہو گئیں بجلی کی مشکلات کوئی فائدہ کچھ ہوا ہے کام ہی نہیں ہوا اور پچھلا سال میرا زیرو پہ گزرا بلکہ زیرو کیا مانس ہی میں چلے گئے چھے لاکھ کا کرزہ چل گئے یہ ایک تو اب تو کرزہ چل رہا ہے میرا تو ہے ہی نہیں کچھ کہ میں پے آف کروں درست تو نہ میں کس الگ کر رہا ہوں اس وقت اس لئے کہ کچھ نہیں ہے اگلے سال میں آپ نے کمانا شروع کیا اگلے سال میں آپ نے ٹھیک ٹھیک کما لیا اب اس میں بھی یہ دو صورتیں بنیں گی جو پچھلے میں بنیں ایک صورت یہ ہے کہ جو آپ کماتے گئے آپ نے ساتھ ساتھی فرض کریں کسٹوں کی شکل میں لاکھ لاکھ کر کے پچاس پچاس زیادہ کر کے وہ کرزہ پے کرنا شروع کر دیا پچھلے سال کا کرزہ اگلے سال کے نفع سے پے کرنا شروع کر دیا آپ نے پے کرنا شروع کر دیا سال کا جب انڈ ہوا آپ نے دیکھا مثلا فرض کرے کرزہ بھی آپ کا پے ہو گیا چھ لاکھ پلس مثلا فرض کریں چار لاکھ بچ بھی گئے یعنی اگر اس کرزے کی اماؤنٹ کو پے نہ کیا ہوتا تو دس لاکھ بچ جاتے آپ کے لیکن کیونکہ دس لاکھ میں سے چھ لاکھ آپ نے پے آف کر دیا تو اب چار لاکھ بچیں آپ کے اب میرا لوگوں سے سوال یہاں پہ چار لاکھ پہ خمست ہوگا یا دس لاکھ پہ خمست ہوگا تو خمستimbsem کھیں ہوتا ہے تو چار لاکھ پہ ہوگا چار لاکھ پہ ہوگا یہاں پہ آپ کا جواب سائی ہے کہ خمست جو ہے کیونکہ پے کر چکے ہیں آپ تو قرضے کی ادائیگی کو آپ کا خرچہ مانا گیا جائز خرچہ مانا گیا ادائیگی کو کیونکہ آپ نے ادا کر دیا ہے تو آپ کا یہ جائز خرچہ ہو گئے جب خرچ ہو گئے تو خمس نہیں ہو گئے خمس تو بچت بھی ہوتی ہے جس طرح کہ کہا آپ لوگوں نے تو بچت چار لاکھ کی ہوئی ہے تو چار لاکھ کا خمس دینا ہوگا اب اس میں وہ پچھلے والی کنڈیشن لے ہیں چھے لاکھ کا کرزہ ہے پچھلے سال کچھ نہیں کمایا اگلے سال جب آپ کی بکس شو کر رہی ہیں کہ آپ نے دس لاکھ کما لیے لیکن کرزہ آپ نے پے نہیں کیا اب آپ نے وہ چھے لاکھ سائیڈ میں کر دیا الگ کی ہیں پے نہیں کی ہیں بھی آیا اب خمس کس پر ہوگا دس لاکھ پر یا چھے لاکھ پر جی دس لاکھ پر ہاں نہیں فرض یہ کہ سال ختم ہوگا کرزہ ادا نہیں کیا ابھی سائیڈ میں کر دیا اب آپ یہاں پر اس کو سائیڈ میں کر سکتے ہیں کہ دس لاکھ میں سے چھے سائیڈ میں کر دیں گے یہ پچھلے سال کے کرزے کی ہو گئے اور باقی چار لاکھ پر خمس دیں کیا ہوگا چھے یعنی چار پر خمس ہوگا دس پر خمس ہوگا جی آپ کی رائے کیا ہے اس صرف آپ کے لیے بنے کہانی بدلی ہے ساری دس لاکھ پورے ہمارے پاس ہے نا ہم آجت کر رہے سے ہمارے پاس پورے دس لاکھ خمس ہوگا ہے جی 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 ہم خمس دیں گے تو لائے دس پر دیں گے دس پر دیں گے اور وہ پچھلے سال والے میں کیوں آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ تو کرزہ ہے ہمارا ہم نے ہم نے اس کو دے دیئے نہیں 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 اس میں بھی دوسری ایک ویزن میں دیکھیں پچھلی میں جس سال کا کرزہ تھا اسی سال کا نفع تھا اس میں بھی ہم نے دو صورتیں بنائی تھی جہاں پر پی آف کر دیا تھا وہاں تو ٹھیک صاحب کا جواب کہ جی وہاں پر جو بچا ہے اس کا خمس ہوگا لیکن جہاں پر دوسری صورت تھی کہ پی آف نہیں کیا الگ کیا ہے صرف تو آپ نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ وہ تو کرزہ ہے ہمارا تو سر وہ تو کرزہ ابھی بھی میں یہ کہوں گی وہ تو کرزہ تو ہمیں دین نہیں ہے نا تو پھر پھر کیوں دس لاکھ فک بول رہی ہے جو بچا تو اس پر ہوتا ہے نا خمس پھر دس لاکھ فک بول رہی ہے آپ آپ کے عقیدے کے حساب سے تو چار لاکھ فک بول رہی ہے آپ نے تو دس کا نا میری کہا کہ اگر ہم کیا وہ الگ نہیں کر سکتے وہ جو ہم نے فرزہ لیا بھائی اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہے ہر حال میں ٹھیک ہے تو ہم اس کو الگ کرنے کے بعد ہم اس لکھا لیں وہی پوچھ رہا ہوں کہ الگ کیا جا سکتے ہیں نہیں کیا جا سکتے ہیں سرم میری جو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو الگ کرنا ہوں لیکن اس دفعہ یہ نہیں کہا تھا اس لئے تو میں پھر واپس پڑھنا ہوں پیچھے اس صورت میں جو دوسری والی صورت بنائی ہم نے اس میں ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں یعنی دس لاکھ کا خونس دینا ہوگا قانون یہ بنا کہ اگر خرزہ اسی سال کا ہو اور نفع بھی اسی سال کا ہو تو آپ دے بھی سکتے ہیں پے بھی کر سکتے ہیں اور الگ بھی کر سکتے ہیں اگر قرضہ جس سال کا ہے اسی سال کے نفع سے آپ اس کو جدا کرنا چاہیں تو جدا کر سکتے ہیں چاہے پے نہ بھی کریں لیکن اگر سال بدل جائیں تو پے تو کر سکتے ہیں لیکن الگ نہیں کر سکتے ہیں یعنی تین صورتوں میں چار لاکھ پہ خونس ہوگا ہماری مثال میں ایک صورت میں دس لاکھ پہ خونس ہوگا پچھلے سال کا قرضہ تین لاکھ اسی سال کا نفع دس لاکھ اس میں سے تین لاکھ آپ پے بھی کر سکتے ہیں آپ تین لاکھ الگ بھی کر سکتے ہیں تو سات لاکھ کا خونس ہوگا ٹھیک یعنی اس کے دونوں صورتوں میں اسی سال کا قرضہ اسی سال کا نفع اس کی جو دو صورتیں بنیں گی ایک صورت پے کرنے والی اور ایک صورت جدا کرنے والی دونوں صورتوں میں سات لاکھ کا خونس ہوگا پے بھی کر سکتے ہیں آپ اور جدہ بھی کر سکتے ہیں اگر اسی سال کا کرزہ ہو اور اسی سال کا نفع ہو لیکن اگر کرزہ اور نفع الگ الگ سالوں کا ہو کرزہ پچھلے سال کا ہے نفع اگلے سال کا ہے تو پے تو کر سکتے ہیں پے کر دیا تو وہ آپ کا خرچہ بن جائے گا پھر آپ کا جو بھی ہم نے مثال بنائی تھی چار لاکھ پہ خونس ہوگا لیکن اگر پے نہیں کیا آپ نے صرف الگ کر کے بھی سائیڈ میں رکھنا چاہ رہے ہیں درست تو یہ نہیں کر سکتے آپ پھر اس صورت میں اگر آپ نے پے نہیں کیا تو پورے دس لاکھ کا خونس آپ کو دینا ہوگا لیکن یہ سال بنانے کی صورت میں سال بنانے کی صورت میں کرزہ پچھلے سال کا نفع اگلے سال کا تمہیں آئی کہانی یہ چار صورتیں بن رہی ہیں جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ تین صورتوں میں آپ پے بھی کر سکتے ہیں اور جدہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں جدہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے پے کرنا کا فائدہ ہے اگر سال کے دوران آپ نے یا سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے بھی جا کے پے کر دی آپ نے تو اس اماؤنٹ کا خونس بچ جائے گا لیکن اگر آپ سے سستی ہوئی ادھر آپ چوکی ادھر خونس آپ کی گردن پر آ جائے گا اگر آپ نے پے نہ کیا ہو تو جب سال اور خمس نفع الگ الگ سالوں کا ہو خب عجیب سی ہو یا نہ ہو دین خدا عقلوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے آپ اس کی ڈیپس تک کے کیا وجہ ہو سکتی اور حکمتیں کیا ہیں اور علتیں کیا ہیں میں نے کہا نا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ دیکھو ہمارا کام ہی نہیں ہے کیوں اور کیا میں پڑھنا ہمیں مقلد حضرات اگر اتنا ہی شوق کی کیوں کیا کہا تو جائیں مجھ سے بنیں اجتحاد نام ہی کیوں اور کیا کہا ہے اجتحاد نام ہے اس بات کا کہ آپ اندر گہرائی میں گھس کے دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ وہاں پہ آپ کو ہر کیوں کا جواب ملے گا کسی روایت کی شکل میں کسی اقلی خانون کی شکل میں یا کسی اور شکل میں درست لیکن جب ہم اجتحاد کی طرف تو گئے نہیں ہم بن گئے مقلد تو مقلد کے اندر کیوں کیا کی گنجائش ہوتی نہیں ہے درست یہ ہوگئے جناب چار صورتیں جہاں پر آپ نے جو خرچے اپنے اخراجات کے لیے کرزہ لیا ہو تو اس کی کیا صورتیں لیکن اگر کرزہ آپ نے اپنے اخراجات کے لیے نہ ہو ویلتھ بڑھانے کے لیے لیا ہو تو اس کے اوپر تو وہ مائنس نہیں ہوتا وہ کرزہ ہونے ہاں ادا کر دیا اگر آپ نے نہیں اس کی دو صورتیں بنیں گی چلیں اس کو بھی تھوڑا سا مثلا فرض کریں جسا میں نے مثال دی نا پروپرٹی آپ نے کوئی پلوٹ لے لیا پیسے تھے نہیں آپ کے پاس کام چل رہا ہے بزنس چل رہا ہے اس میں سے آپ اپنا سلسلے چل رہے لیکن ایک اچھی اپورچنیٹی آئی آپ نے کہا چلو یار پیسے نہیں تھے آپ نے کسی سے کرزہ لیا پلوٹ فلیٹ کچھ بھی دکان شکان جو بھی تھی وہ آپ نے لے لی یہ جو کرزہ آپ نے لیا ہے یہ آپ نے اخراجات کے لیے نہیں لیا آپ نے صرف ویلتھ کی ترقی کے لیے لیا ہے درست جب سال ختم ہوگا تو اگر تو آپ نے ادا نہیں کیا تو اس کو تو آپ اسی سال کا بھی کرزہ ہو اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اگر اسی سال کا بھی کرزہ ہو تو اس کو مائنس بلکہ آپ کو وہی پوری جو آپ کی بچت ہے اس کو پوری بچت کا خمس دینا ہوگا لیکن اگر یہ کرزہ آپ نے ادا کر دیا درمیان میں کماتے گئے ادا کر دیا آپ نے آپ کو اندازہ تھا میری اتنی کمائی ہے کہ میں کرزہ اتار دوں گا یا پورا نہ صحیح آدھا جتنا بھی بلاخر آپ نے ادا کیا ہے تو کرزے کی ادائیگی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اگینسٹ وہ جو پروپرٹی آپ نے خرید دیئے اتنی آپ کی بن جائے گی اگر پورا آپ نے ادا کر دیا تو وہ پروپرٹی پوری آپ کی ہو گئی آدھا ادا کیا تو یہ آدھی پروپرٹی آپ کی ملکیت آگئی بسنا فرض کریں آپ نے ایک چوتھائی ادا کیا ہے تو ایک چوتھائی پروپرٹی کے اب آپ مالک بن چکے ہیں باقی تو لون ہے تو جتنی ملکیت آپ کی بن گئی ہے پروپرٹی کی اتنی ملکیت کا خمس آپ کو دینا ہوگا وہ جو پیسے آپ نے ہاتھ سے دیئے ہیں کرزے کے طور پر تو اس کے اوپر تو خمس نہیں ہوگا لیکن اس کے اگینسٹ جتنی پروپرٹی آپ کی بن گئی ہے اس پروپرٹی پہ خمس آ جائے گا اور اس پروپرٹی کا خمس آپ کو دینا ہوگا کیونکہ فرض یہ کہ یہ تو بچتی ہے نا آپ نے اس کو آہ زندگی کے لیے تو استعمال ہیں تو آپ نے پیسہ بڑھانے کے لیے آپ نے کہا کہ آج لیے مثلا فرض کہنے پچیس لاکہ لیے یہ کل جو ہے پانچ سال بعد دس سال بعد دو سال بعد چار سال بعد چاہ سال علاقہ ہوتا ہے یہ جو ہے پچیس پچاس میں بگ جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو پھر خمس دینا ہوگا سمجھ میں آئی کہا نہیں نہیں آئی سمجھ میں اگر جو ہے آپ نے پے کر دیا تو پیمنٹ کی صورت میں جو آپ نے پے کیا ہے آپ کی جیب سے جو چلا گیا وہ تو گیا اس پہ خمس نہیں ہوگا لیکن اس کے اگیس جو پروپرٹی آپ کی بنی ہے ہم ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال بنائیں تاکہ اور کلیرلی آپ کے لیے مسئلہ فرض کریں دس لاکہ آپ نے بھی پلوٹ لیا تھا اور دس لاکہ آپ نے کما کر وہ دس لاکہ پے آف کر دی ہے اسی سال کے دوران تو یہ جو دس لاکہ آپ نے پے آف کر دی ہے میں نے کہا نا کرزے کی ادائیگی کو آپ کا خرچہ مانا گئے تو اس پہ اس دس لاکہ پہ تو خمس نہیں ہے لیکن اس دس لاکہ کے اگیس جو پروپرٹی ہم نے لیے اس پروپرٹی پہ خمس ہوگا اور وہ بھی اس کی مارکٹ ویلیو کے ساتھ سے فرض کریں جب آپ نے لیا تھا وہ دس کا تھا وہ بارہ کا ہوگئے تو خمس بارہ لاکھ پر ہوگا یہ اس صورت میں کہ جب آپ نے کرزہ اپنے اخراجات کے لیے نہ لیا ہو بلکہ اپنی ویلتھ کو بڑھانے کے لیے لیا ہو تو یہ اس کی صورتحال ہو جائے گی ہے بلکل اگر گھر دیکھیں گھر یہ تیہ کرنا زیادہ مشکل ہے بھارہ لیکن ہے تو صحیح کہ ایک سوال تو ہے کہ آیا گھر واقعی انسان کی ضرورت ہے اگر گھر آپ کی ضرورت بنتی ہو مثلا فرض کریں آپ کرائے کے گھر میں نہیں رہ سکتی یا کرائے کے گھر نہیں مل رہے ہیں یا مل رہے ہیں مگر آپ کی فیملی تنی بڑی ہے کہ ایک ساتھ ایک گھر میں اتنے بڑی فیملی کے لیے کوئی گھر نہیں مل رہا آپ کو یا کوئی بھی مشکلات ہوں تو ضرورت بن جائے گا اگر گھر آپ کی ضرورت زندگی بن رہا ہو تو اگر آپ نے کمائی کے ساتھ ساتھ دوران کمائی مثلا کرزہ لے کے گھر لے لیا تو یہ ضروریات زندگی کا کرزہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر وہی احکام جاری ہوں گے جو ضروریات زندگی کے ہیں جو پہلے والی صورت میں ہم نے بیان کیے درست دیکھیں اتنا تو تیع ہے نا کہ کم سے کم جو آپ جیب سے دے رہے ہیں وہ تو اس کی قیمت ہی کے اندر جا رہا ہے درست لہذا ویسے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ والے پلوٹس کے جو بھی غیر آباد علاقوں میں ہیں سپر آئی وے پہ آپ چلے جائیں مختلف طرح کی کالونیز بن رہی ہیں یا ان کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں تو ان کی بھی قیمت آپ نکال سکتی ہیں نہیں آج کے زمانے میں قیمت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لئے کہ ان علاقوں میں اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے یا اتنی تیزی سے وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں پلوٹس کی کٹنگز وغیرہ اور بیچے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں کہ اب تو بلاخر آپ کو قیمت نکالنا اتنا مشکل کام نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ قیمت اس کی ایکچول نکل آئے اور اس کے حساب سے پھر اس کی خونس وغیرہ کوئی معین کریں درست لیکن اگر فرض کریں نہ نکل پاری ہو کسی ایسے علاقے میں کہ ابھی وہ اتنا تیزی سے آباد ہونا شروع نہیں وہ ابھی بھی بنجر علاقہ ہے وہاں کوئی نہ سٹیٹ ایجنسی نہ کوئی بتانے والا نہ کوئی پوچھنے والا وہاں کی پراپرٹی کی ابھی کوئی بھی آہ مثلاً فرض کریں اتنی زیادہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے آپ لے کے فس چکی ہیں وہاں پر تو وہی والی بات ہے کم سے کم جو دے رہے ہیں جتنی اماؤنٹ آپ دے چکے سال کے اینڈ پر اس اماؤنٹ کا خونس آپ کو پھر دینا پڑے گا البتہ یہ اسی اعتبار سے کہ سمجھئے اس وقت جتنی پراپرٹی آپ کی بنی ہو اس کی یہ اماؤ آہ کیمت بن رہی ہے تو اس کی قیمت کے اعتبار سے اس کا خونس دینا ہوگا جی برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم